نمسکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو یادی آپ کا بھی سپنا ہے آئی ٹی ای میں ٹیچر کا یعنی انسٹرکٹر کا تو یو پی سرکار نے گجٹ جاری کر دیا ہے جس میں ساری باتیں کلیر ہو گئی ہے اس پورے گجٹ کی جو کی لگ بگ 31 پیز گئے میں آپ کو سولیوشن وشلیسن اس میں بتانے والا ہوں کمپلیٹ ویڈیو میرے ساتھ لاش تک جرور دیکھنا دو سے تین منٹ میں اس کا پورا نسکرس آپ کو میں بتا دوں گا یعنی اب کون الیجیبل ہوا ہے اور کون نوٹ الیجیبل رہ گیا فرم کون کون اپلائی کر پائے گا کتنے پدوں پر بھرتی آ رہی ہے انہی سب پر میں آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا میرے ساتھ اس ویڈیو کو کمپلیٹ لاش تک آپ جرور دیکھنا آپ کو اس نوٹیفیکیشن سے کیا نسکرس ملا وہ بھی کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے ہمارے ویچاروں سے آپ کتنے سیمت ہے یہ بھی ہمیں جرور بتائیں یعنی سیمت ہو جاؤ میرے ویچاروں سے تو ویڈیو لائک جرور کر دینا اپنے دوستوں کو بھی آگے فورورڈ کر دینا چینل ابھی تک سب اسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ایک لنک دیا ہوئے آپ ہمارا انڈروڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو فری پریکٹس ٹیسٹ اور پیڈی ویڈیو کورس مل سکتا ہے آئیے دوستو نوٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں بڑا سمپل سا نوٹیفیکیشن ہے اور ساری چیزیں ہمارے سامنے اس پسٹ روپ سے لکھی ہوئی ہیں کیا لکھا ہے اتر پردیس راج کیے اوڈھوگک پرسکشن سنستان میں انودیسک اور فورمین کی بھرتی کے لیے سیوہ نیماؤلی دو ہزار اکیس دوستو نوٹیفیکیشن آج کا ہی ہے یعنی تین جنوری دو جار اکیس کا ہے اور ایک دو دن پہلے کا ہے لیکن لیٹیسٹ اسی ورس کا ہے اور ابھی کا ہے کیا ہے اسے نوٹیفیکیشن کی بڑی باتیں آئیے ہم دیکھتے ہیں تو چلیے دیکھو دوستو کیا لکھا ہے انہوں نے اور سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو کوالیفیکیشن کی طرف ہی لے جاتا ہوں کیونکہ مین جو ہے وہ یہی رہتا ہے برتی کیسے ہوگی اس پر تو سائد آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے انسٹرکٹر کی ویکنسی دو طریقے سے ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی پدھ ہوں گے وہ اوپن مارکٹ سے بھرتی لی جائے گی یعنی سارے کے سارے نئے بچے ہی ہوں گے کوئی پرموشن سے سیٹ نہیں بھری جائے گی یہ ایک اچھی خبر ہے مطلب سب جو ہے وہ باہر سے بچے لیں گے کوئی اس میں پرموشن یہ وہ کچھ نہیں ہے لیکن اس میں فپٹی فپٹی کا ریشو جرور ہے فپٹی پرسنٹ اس میں ڈپلومر ڈگری والے ہیں اور فپٹی پرسنٹ اس میں آئی ٹی اے والوں کو لیں گے ٹھیک ہے اب کیا کیا کوالیفیکیشن ہے اس پر ہم ایک نظر ڈال دیں گے اور اگر میں فورمین کی بات کروں تو آپ نے سال کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں یہ دس ورس کی سرویس آپ کی ہو جائے گی تو فورمین کے لیے آپ کو پرموٹ کر دیا جائے گا یعنی فورمین کی ویکنسی نہیں آئے گی یہ دیان رکھنا ٹھیک ہے کوالیفیکیشن کیا کیا ہے بھارت کا ناغریک اور یہ وہ ساری چیزیں تو ہے اس میں کوئی وہ بڑا ایشو نہیں ہے ایج سب سے بڑا اپنے فیکٹر مانتے ہیں تو اکیس ورس سے چالیس ورس کی ایج ہے یہ کافی ہے ریجرو کیٹیگری کو چھوٹ بھی رہے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں آپ کو کوئی ایشو بنے گا یہ ٹھیک ہے اتنی دور تک کوئی دکھت نہیں اب آئیے بات کرتے ہیں کوالیفیکیشن پر مین یہ ہی ہوتا ہے سیکسنک ایم تکنکی یوگیتہ دیکھو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا پوائنٹ نمبر نو یہ سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے سب سے پہلا ہائی سکول کی بریقصہ سمکک کسی راجی سرکار سے ہو نو پروبلم یہاں کوئی دکھت نہیں ہوگی دوسرا آپ کا ویبین ویو سائے میں آپ کی انیواریہ یوگیتہ جیسے الیکٹریشن والے ہیں تو الیکٹریکل میں ڈپلوما الیکٹریکل میں ڈگری الیکٹریشن میں آئی ٹی آئی یا الیکٹریشن میں اپرینٹسی یہ ویسے کی اگر میں بات کروں تو چار کوالیفیکیشن یہاں پر ہو گئی ٹھیک ہے بی ٹیک پولی ٹیکنک آئی ٹی آئی اور اپرینٹسی لیکن تیسرا دیکھیں سب سے موشٹ ایمپورٹنٹ ہے سو سنگت راشتر یہ سلپ اندیسک پرمان پتر دوستو یہ سی آئی ٹی ایس ہے یا سی ٹی آئی بول دو یعنی اب سی ٹی آئی والا ہی فورم اپلائی کر پائے گا یہ آپ کو میں بتا دوں کی کمپلزری ہو گیا ایکسپیرینس کی یہ دی بات کی جائے تو انبھو کیول آئی ٹی آئی والے کو دینا ہے باقی کسی کو کوئی انبھو کی آوشکتہ نہیں ہوگی چلیے دوستو اپنی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ الیکٹریشن کا ہے ہم اس کا انالیسیس کرتے ہیں چھت سو نو پوشٹ خالی ہے الیکٹریشن والوں کے لیے اور یہاں پر دیکھو سب سے پہلا ایک ورس کے انبھو کے ساتھ آپ نے ڈگری ڈپلومہ کیا ہو یعنی بی ٹیک والے کو ایک ورس کا انبھو یہاں پر چاہیے دوسرا ہے اگر آپ نے ڈپلومہ کر رکھا ہے تو دو ورس کا انبھو اگر آپ نے ڈپلومہ کر رکھی ہے تو تین ورس کا انبھو لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ سی آئی ٹی ایس ہونا جروری ہے یہ دیکھئے انیوار یہ یوگیتہ میں انہوں نے کیا لکھا ہے ٹھیک ہے یعنی کل ملاکر کے چیزیں اپنے سامنے کلیر ہو گئی کی بی ٹیک پلس ون ایئر پلس سی ٹی ای ٹھیک ہے اسی طرح سے ڈپلومہ یا پولی ٹیکنیک پلس ٹوئیئر ایکسپیرینس پلس سی ٹی ای اسی طرح سے آئی ٹی ای پلس تھری ایئر کا ایکسپیرینس پلس سی ٹی ای یہ ہے دوستو اس کا نسکرز آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتانا یادی سائمت ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبیسکرائب جرور کر لینا